ان سب لوگوں کے نتت میں قریب ہم لوگوں نے بیس سڑکوں کا سلنیاز میں نے اپنے ندھی سے کیا کچھ دن پہلے یہیں کے نوازی ڈاکٹر رتن پتال سنگھ ملزی صاحب نے بھی قریب سولہ سترہ سڑکوں کا سلنیاز کیا اور آج ہم لوگ ڈاکٹر دھمین سی چی کے نتت میں گرام سبا رتن پور گرام سبا بسن پور پیڑرا سلطانی رتن پور اس ور پورا ایسے گناہ ایسے قریب بارے سنگھوں کا سلنیاز آجاؤں یہاں تک کرنا میں آدمی دھمین سی صاحب کا سواگت کرتا ہوں وہ نندن کرتا ہوں اور ان کو دھنیاز بھی دیتا ہوں اور اس کچھار میں نشید طور پر ایک ٹیچر کے طور پر میں ان کو دیکھتا ہوں وہ بھی میٹس کے ٹیچر ہم لوگ جب پڑھتے تو سب سے زیادہ در کسی میں لگتا تھا تو تو فیزیکس میں اور میٹس میں ہے اگر نہیں بہت سارے جو لوگ کمجور چھاتا ہمارے جیسے لوگ ہوتا ہوں بھائیہ میٹس میں ہی امیے کیے ہوئے ان سے سیکھنے والے چیز آپ کلپلا کریں جو ویکتی جلے کا ادھاکش رہا ہو چھتی ادھاکش رہا ہو پرریس کا اپادیا اکشو اور کسی بھی بیٹے کے لیے گوھروں کا وشہ ہے کسی کائکرم میں اس کا آکر جو پیتا بیٹھا ہوتا ہے اور کتنے سالیمتہ سے چاچا یہاں پر سننے کے لیے اپنے بیٹے کو آئے میں چاہتا ہوں چاچا کے لیے ایک تعلیم جا کے لیے سوال کرتا ہوں جو نشت طور پر بھارتی جندا پارٹی کا ایک کارکرتا ہی ایسا مثال قائم کر سکتا ہے جو آدمی ڈکٹر دیمین سنگی نے کیا ہے اور میں جب سے میں ان سے سفرک میں ہوں تب سے ان کا میں عادر و سنمان کرتا ہوں کیونکہ یہ حلوس آسن کی پرتی مبتی ہے میں نے ان کو دیکھا ہے لگر ادیچ کے روپ میں بھی دیکھا سہر میں کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو نشت طور پر ان سے سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ساتھیوں بھارتی جندا پارٹی میں مجھے چوتھی بار لوگ سوا کا ٹکٹ دینے کے بعد میں پہلی بار کچھار ملپسکت دعا ہوں میں برکنہ ہاتھ جڑ کر آپ سے سواگت کی اپیل کرتا ہوں نمیدن کرتا ہوں اور دھنیواز بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ناتے ہی پچھلے لگتار تین بار سے آپ لوگوں نے میرے اوپر بسواس کیا چھتے کے وکاس کی باگڈور میرے اوپر دیا اور میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ عدنی مودی جی کے ردت میں پچھلے دس ورزوں سے لگتار آپ کی سیوا کرتے ہوئے میں جو بھی ہو جائے سرکار کی تھی اس کو ہم چھت میں لانے کا کام کی ہے اور یہ سو باگر سالے ہیں جہاں پر چارچر جنگ پرتنی دی ہیں دو ایمل سے ایک بدائی کے ایک سانسا اور پرتیب ورز قریب سو سو گرام سباؤں کو ہم لوگ کام دیتے ہیں سب لوگ مل کر آپ کا اپنا قریب پان سال میں اس چھت کی کائے کلپ ہو جائے گا لوگ آتے تھے پہلے کچھار آج سے دس سال پہلے دس سال پہلے کا کچھار اور آج کا کچھار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سہر سے کم نہیں ہے جب ہم کچھاروں میں جاتے ہیں لوگوں کا گھر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بورکور میں وہی گھر کا بڑیاں نہیں ہے تو یہ پرسنتہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کا کہ ہماری سرکار جو کام کر رہی ہے اس سے لوگوں کا پلائن بھی رکھا ہے اور جو جہاں ہے وہ اچھا کام کر رہے کسی بھی بھاگے ساتھیوں ابھی مقبضی جانے والے بہت ساری لوگوں کو اس کا حکم سے وہاں اپنے سواگت کے لیے جانا ہے میں آپ سے صرف اتنا ہی نیویدن اور آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ورسوں میں آدھا نمودی جی کے نترک کو اندوں نے کام کیا یوگی جی کے نترک میں پچھلے چھاہ ورسوں سے سرکار ہماری چل رہی رودپور میں آدھا نمودی جی پرکاس جی کے نترک میں ہمارے نترک میں میں یہ دالے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مہترپور سڑکیں تھیں چاہے وہ پکڑی کی سڑک رہی ہو چاہے یہ پریڑا سے لے کے گولی بیجا تک سڑک جو کیا استثیتی تھی اس سے آج سے تین سال پہلے اور آج کیا استثیتی ہے جتنے بھی ہماری مین سڑکیں تھیں اس کو ہم لوگوں نے پھولا کرنے کا کام کیا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہم نے زیادرہ کیا ہوگا اس پر وریعتہ نہیں بن پائی لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو آسواسن دیتا ہوں کہ چناؤں کے بعد ان سڑکوں بھی ہم لوگ سملت کر لیں گے اور اس کو بنوانے کا کام کونے ساتھ میں اپنی بات کو بہت لمبا میں کھیشتے ہوئے ایک بار کن ہے منچ میں بیٹھے اپنے بات کے زیادرہ کی سبھی نتاؤں کے پتیہ باہر پر کٹ کرتا ہوں اور خاص طرح ڈاکٹر دمین جی کا اس کچھارنچل میں جائن کا گاؤں بھی ہے ان کے معرفت آپ سب لوگ آج ہی کٹھا ہوئے پتکار بندو بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کا اس کا ایک نمہ میں سواگت کرتے ہوئے اپنی بات کو نہیں سماپ کرتا ہوں اور خاص طرح بندو بیٹھے ہوئے بندو بیٹھے ہوئے کئی دن سے پرسان تھے ہم لوگوں کو کچھارنچل میں بلانے کے لئے تو میں نے کہا کہ بلاتا رہتی ہے یہ گھر پر ہم لوگوں کو لیکن کائکرم میں رہتا ہوں بہت جلد ان کے ہم لوگوں گھر پر بین کے چلائے پر سے بہتا ہوں گھر پر بلا رہے تھے لیکن ہم لوگوں گھر پر بین کے ہوا کائکرم کریں گے بہت بہت دھنے والا کائکرم کر دیجئے کائکرم کر دیجئے کائکرم کر دے نا یہ بس سمیل لیتے ہیں